السلام علیکم good morning guys جب سے ہم لوگ کراچی سے واپس اپنے گاؤں آئے ہیں عبداللہ ایک دن بھی کالیج نہیں گیا ہے جسٹ ہم لوگ ایک دن گئے تھے اس دن عبداللہ کے کالیج میں فوڈ فیسٹیول تھا اور اس دن بھی ہم لوگ عبداللہ کو زبردستی لے گے گئے تھے عبداللہ کا تو کوئی جانش آنے کا موڈ ہی نہیں تھا اور آج صبح عبداللہ کے کالیج سے مجھے وارننگ کال آئی ہے کہ عبداللہ کالیج نہیں آ رہا ہے اگر عبداللہ کال کال آگو پیپرز میں فیل ہو جاتا ہے تو ہمیں بلیم نہیں کرنا اور عبداللہ بھائی صاحب پہ کوئی اثار ہی نہیں ہے تو ابھی بھی مست ہو گیا 11-12 بج رہے ہیں عبداللہ اٹھ کالیج کیوں نہیں جا رہا ہے بھائی اٹھ ہوش ہی نہیں ہے اٹھ نا 5-6 جب سے ہم لوگ آئے 5-6 چھوٹیاں ہو گئی ہیں اٹھ اس کا کوئی ٹوٹال لگانا پڑے گا بلی کو چھوڑ دو اس کے اوپر سے کامل نہیں ہے چھوڑ دو اس کے اوپر بلی کو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو اس کے ساتھ یہی کرنا پڑے گا مانو بھی ڈر کے بھاگ گئے کیوں نہیں جا رہا ہے بھائی کیوں نہیں جا رہا ہے کیوں نہیں جا رہا ہے کون سے سستے نشے کر رہے ہیں سردی ہوتی ہے سردی ہوتی یہ متے سے سویا ہے فیل ہو جا گا مندے سے جاؤں گا ملدوریاں کرنی پڑے گی پروگرام پروگرام تو بڑھ گیا منڈے سے کیوں جائے گا بھائی آج ستڑڈے لاسٹ وارنگ ہے منڈے سے جانا ہے کالیج نیکس منڈے سے نیکس منڈے سے نہیں اگر نہیں گیا نا کالیج اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے اس کے ساتھ ایسا ہی یار اٹھتا نہیں ہے گھر کے کام بھی نہیں کرتا کچھ بھی نہیں کرتا اس کو کچھ نہ کچھ اس کا ٹوٹل لگانا پڑے گا ہم لوگوں کو اپنا پاپا کے اس کو ہینڈ آگر کرنا پڑے گا پاپا کو بولوں گا کہ پاپا اس کا ٹوٹل لگاؤ اس کو کالیج چولیج بھیجو عبداللہ کے اوپر کسی بھی چیز کا کوئی اثر نہیں ہے بھائی ہر ہر بے ہم نے ازمالی ہے لیکن بھائی یہ اٹھتا نہیں ہے پھر سے سو گیا بلینکٹو عبداللہ کا ٹوٹل لگانا پڑے گا مجھے بھی یہی لگتا ہے عبداللہ کو سلیپنگ وائرس عبداللہ کو کسی ڈاکٹر شاکر کو دکھانا پڑے گا یا تو مجھے پتہ ہی کیا لگتا ہے یہ پوری رات جاگا رہتا ہے اور یہ لڑکیوں چھڑکیوں سے باتیں کرتا ہے بھائی مجھے بھی یہی لگتا ہے یہ پوری رات کسی اس کا موبائل لینا پڑے گا پوری رات یہ بھائی مجھے لگتا ہے لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے مجھے لگتا ہے آپ گر نہیں جانا پتہ چلے سارے پلے بٹن بھی آپ گرہ دو کیا کر رہے ہو بھائی اس بندر کے اُلٹے اُلٹے کام ہے گر نہیں جانا پروگرام بڑھ جائے گا کیا کر رہے ہو گر جاؤ گے گر جاؤ گے عبداللہ کے اوپر چھلانگ نہیں لگا نہیں پتہ چلے آپ کا ہی پروگرام بڑھ جائے علی چلو نہیں 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 گھر جاؤ گھر جاؤ گے پکڑنا پڑے گا ایک تو علی نے پکڑا ہوا چلو چلو چھلانگ نہیں لگا یہ دیکھو یہ کان چڑ گیا جھولے کے ٹاپ پہ چڑ گے بیٹھ گیا بھائی 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 چلو چلو نیچے اترو پکڑا ہوا نیچے اترو چلو نیچے اترو پکڑا ہوا سارے اُلٹے کام نا ایک سویا رہتا ہے بھائی اور ایک نے سارے اُلٹے کام کر رہے ہیں بھائی ایک منٹ ایک منٹ اترو او میری پندی پندی پہ آجا پندی پہ پندی پہ آجا پندی پہ آجا پندی پہ آجا ہمارا جو ڈان تھا وہ باتیں کرنے لگیا آج تو بھائی اس نے اتنا ڈانس بھی گیا آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں میٹھو 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 بول لے بھائی اس کو ہم لا الہا بھی سکھائیں گے ماما اسے روز ٹرین کرتی ہیں اور ما شا اللہ ہمارا ڈان بولنے لگ جائے بھائی یہ روز شکا سکھا بہت زیادہ بولتے ہیں دونوں ماما کو اٹھا لیتے ہیں اچھا اور ڈانس بھائی آج تو میں نے ڈانس دیکھا لیکن اس وقت میں ویلوگ نہیں بنا رہا تھا بھائی اتنا پیارا ڈانس کر رہا تھا اور یہ ہمارا میٹھو میٹھو کیسے وہ میٹھو کو نکالتے ہیں باہر بھائی اور ڈان کو نا ڈان کو ہم لوگ کو فل ٹیم کرنا پڑے گا میٹھو آجو میٹھو آجو آجا 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 میرے ہاتھ پہ آجا میٹھو اللہ ہو اللہ ہو پکڑو اللہ ہو بلواؤں اس سے آجا آجا آج کل آپ страш سلام کو درقا رہا آجا 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 آراد مجنب آجا کر رہا ها خrone Gallا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو پیارا کا مٹھو ہے سیٹیا بھی مارتا ہے بھائی ڈون کو بھی ہم لوگوں نے اسی طرح ٹیم کرنا ہے اور علی کے بٹیر یہ ہے بٹیروں کیسے ہو وہ بٹیر ملیا جو آپ بول رہے تھے کسی تیرے ہو آج اکل آ جائے گا چلو بھائی یہ بھی اڑتے ہیں بھائی ان کے تھوڑا تھوڑے پر کاٹے لیکن پھر بھی اڑتے ہیں تو اس لئے ہم نے اپنے بٹیروں کو کیج میں رکھا ہوں کہ زیادہ پر کاٹنے بڑے گی پھر ان کو باب آ چھوڑے آجو میٹو میٹو آجو انہوں نے اس کو ہمیں ہند ٹیم کرنا ہے آنا بھی راڈی ہو گیا کھانے میں آج ماما نے چکن پلاو بنائی ہے ساتھ میں رائتا ہے سلاد چھلا دے تو کھاتے ہیں بھائی فٹا وٹس اپنا دوپیر کا کھانا کھانا شانا کھالی اب ہم لوگ جانے اپنے منی زو ماما نے پیٹس کے لئے کھانا شانا بھی دے دی آجو میں نے اس کو ہمیں مسکم تھے اس کو دویا اور ابدلہ بہا دیں گے اور فاموڈے ریپورٹ ملیے کہ ویلنگیں بھی کرتا ہے اور پچھلا ٹائر بھی اٹھاتا ہے آرے یار اس کا تو ہینڈل بھی ٹیڑا ہوا ہے چلو سیدھا کرو اس کا کرو 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 ابدلہ کو منا کرو ابدلہ یار اس کی سائیکل ہے تو کیوں چلاتا ہے بھائی سب کے یوز کی نہیں ہے پبلک یوز کی نہیں ہے بھائی ابدلہ یار نہیں چلایا کرنا منا کیا بھائی پیٹس کے لئے کھانا شانا بھی دے دیا اور آپ بھی آرام آرام سے چلائے کرو سائیکل اب میں دوبارہ سائیکل نہیں دلاؤں گا کبھی یہ بھی توڑ کے بولو کہ مجھے ایک اور سائیکل دلا دو ایسا ویسا کوئی سین نہیں ہے سائیکل نہیں ہے ہم لوگ گائز آپ لوگ بتائیں میں تو سوچ رہا ہوں کوئی گاڑی شاڑی لینے کا کون سی ہلیکاپٹر وہ تو ابدلہ کی شادی بھی منگوائیں گے آپ لوگ یہ بھی بتاؤں کہ ابدلہ کی شادی کرمائیں یا نہ کرمائیں چلو آرام سے نکالو آرام سے ٹھوکنا نہیں آجا 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 چلو 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 گائز جب یہ سائیکل چلتی ہے نا باہر ارے 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 ارام سے ارام سے سو آگا ہے کل بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا ڈولی اپنے بچوں کو بہت مار رہی تھی اور یہ دیکھو آج تو اپنے نا ایک پپی کو مار دیا ہے ابھی ہم لوگ آئے ہیں سابر بتا رہا صبح کیا سین ہوا ہے بھائی صبح میں کھانا دن آیا ان کو دیکھو کہ ڈولی کے موں میں تھی کات رہی تھی ان کو پھر میں نے باہر گیا وہ مرئی ہوئی تھی مرئی ہوئی تھی مجھے نہیں بتا آپ ڈولی کو کتی تر آئیت یہ دیکھو موں بھی اس کا خون سے بڑا ہوا ہے یار بچارہ اور اس کو آئی تنک تھوڑی بیماری شماری بھی تھی خارج بھی تھی پتہ نہیں کیوں مار دیا اور دوسرے جو دوسرے ڈولی کے بیبیز ہیں بھائی مجھے نہیں کٹ لینا آگے ڈولی 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 مجھے نہیں کٹ لینا دوسرے بیبیز میرے پاس آئی میرے پاس آئی گائل آپ لوگ کمنٹ سوک نہ بتاؤ کہ ہم لوگ ڈولی کو اپنے مینی سے نکالیں نہ نکالیں ہمارے زندہ 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 کر رہی ہیں ہوئے ہوئے ہاری ہڑ جاؤ علی ہڑ جاؤ کہیں پتہ چلے آپ تو نکالو ڈولی کو آپ کو ڈولی یوں کر کے بولے چلو نکلو یہاں سے اب یہ میرا گھر ہو گیا ہے یار عبداللہ علی ہٹاؤو یار اسے علی کو تو پھر بھی کچھ نہیں کہتی یار اٹھاؤ آرام سے اٹھانے بھی نہیں دی رہی اٹھانے نہیں دی رہی ڈولی کو شاید پتہ ہے نہیں اٹھانے دی رہی دیکھو علی اٹھا رہا ہے نا اٹھا اٹھاؤ یار اپنے آپ کو بچا کے اٹھانا اور دیکھو گائز علی اتنا بہادر بچہ ہے علی پروگرام نہ بڑھا دے آپ کا دیکھو کچھ بھی نہیں کہہ رہی بس افسوس ہو رہا ہے ڈولی کو کہ میں نے اپنے بچے کو کھا لی چلو یار اب اس کو کہیں رکھ کے آ جاتے ہیں باہر نہ اس کو بھی دفنا دیتے ہیں چلو بڑا دکھ ہو رہا یار اور اس کے نا ایک دو بچوں کو بیماری بھی لگی ہوئے خارش کی تو ہمیں ان کا بھی کچھ کرنا پڑے گا ورنہ یہ پوری بیماری نا خارش والی ہمارے دوسرے پیٹس کو بھی لگ سکتی ہے کیا کرنا چاہیے یار میں تو بول میں تو بولتا ہوں نا ڈولی کو بچوں کے سمیت باہر چھوڑ دیں بچے بلے جب تک بڑے ہو بچے یہاں ہی رہے ڈولی کو ہٹا دیں یار اب گائز مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ لوگ کمیٹس میں بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے اور یہ دیکھو یہ ہمارا اوری کتنا شریف بن کے بیٹھا ہوا ہے دھارک الارٹ ہو گیا اور ہمارا ویلن بھی بھائی ان کو بھی بھوک شوک لگ رہی ہے ہمیں دیکھ کے تھوڑا سا انرجی آئی ہے ان کے اندر ان کے لئے ہم کھانا شانہ لے کے آئے ہیں تو یار پہلے ہم لوگ نا اس کو باہر رکھ کے آتے ہیں پھر آکے ان کو کھانا شانہ دیتے ہیں پپی کو باہر چھوڑ دیا روکی اور براؤنی کو بھوک شوک لگ رہی تھی تو علی ان کو کھانا شانہ دے رہا ہے علی مجھے تو ایک آیڈیا آ رہا ہے میں تو بولتا ہوں روکی اور براؤنی کی شادی کروا دیتے ہیں کیا بولتے ہو تو گائز آپ لوگ بھی کمیٹ میں بتائیں ہم لوگ روکی اور براؤنی کی شادی کروایا ہے یا نہ کروایا ہے آئیڈیا تو بڑا زبردست ہے کچھ نہیں کھاتے بھی وہ چھوٹے ہیں ابھی جسٹ وہ فیڈ ہی کرتے ہیں قریب تو ڈالو اس کا مو ہی نہیں جا رہا اے بھائی علی کہیں آپ کو ہی نہ کھالے اور میں تو نا آپ اوری کو اور ویلن کو کھانا شانہ کھلاو میں پیٹس کو کھول دیتا ہوں تھوڑی دیر یہ بھی گھوم لیں گے چلو بھائی آجاو انڈا دیا ہوگا انڈا دیکھ لیں گے آجاو چلو چلو باہر آجاو dákس نکلی بھائی دیکھو دکس کس طرح پر ہلا رہی ہیں خوش ہو گئی ہیں باہر نکل کے بھائی سارے پیٹس باہر نکل کے خوش ہو گئے ہیں عبداللہ ڈال دے جلدی جلد ان کو خانا شانہ ڈال دے اور ہمارا مور بھی بند ہے اور ٹرکی بڑھ کا خانہ اندر ہی ڈال دےنا بھائی دو دن ہوگا ہم لوگ اپنے ٹرکی بڑھ کو نہیں کھول رہے ہیں تو کل سے ہم لوگ ٹرکی بڑھ کو بھی کھولیں گے کیونکہ بڑے والا جو کیچ تھا نا وہ ہمارے گھر پہ پڑا ہوا ہے وہ بھی ہم لوگوں نے لے کے آنا ہے لیکن ٹائم ہی نہیں مل پا رہا ہے اور دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں ہے مور کیسے ہو آجو مور باہر آجو یار مورگ ابھی کھانا چاہنا ڈال دے اور کھانا ہے نا زیادہ ہے نا کھانا مورگوں بھی دے دیتے ہیں بھائی ہماری ماما بہت سارا کھانا دیتی ہیں پیٹس کے لیے مور آہ 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 مور مور آجو اور نا ابھی ہم لوگ اپنے دوسرے والے پیٹس کو کھانا شانا کھلا گے بند کر کے تمہیں کھولتے ہیں تھوڑی دیر ویٹ کرو بھائی ہی دیکھو کس طرح ان کا دل کر رہا بائر آنے کا اوری کو کیا ہو گیا علی تنگ نہیں کرو اوری کو اور گائش سب کو چھوڑو آج نا میں نے سابر کا بھی نام ڈیسائیڈ کر لیا جس طرح چڑڑی لال ہے پھٹو سنگھ ہے اور آج سابر کا نام آج سے سابر تیرا نام پتہ ہے کیا ہے سابر گرنیٹ کیا ہے جو بھی آگے گرنیٹ مار سہی ہے آج سے سابر گرنیٹ ٹھیک ہے آپ لوگ بھی بتاؤ سابر کا نام ٹھیک ہے سابر گرنیٹ دیکھو بھائی کتنے مزے سے کتنے مزے سے بھائی یہ لوگ اپنا کھانا شانا انجوایا کرنے مور بھی باہر آ رہا ہے دیکھو آہستہ آہستہ مور گھر کے اندر سے ہی کھانا کھا رہا ہے بھائی مور کہہ رہا ہے کہ میں نا کھانا شانا کھا گے واپس اندر چلا جاؤں گا سارے پیٹس نے کھانا شانا کھا لیا اب ان کو ہم لوگ بند کر دیتے ہیں چلو 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 ڈک کا تو اندر جانے کا دل ہی نہیں کر رہا بھائی ڈک بول رہی ہے بس میں باہر ہی گھونتی رہا ہوں چلو 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 ریبٹس بھی آیا ہے میں باہر اور ہمارے ایگل نے کچھ کھایا ہے نہیں کھایا ایگل تو بھائی مست ہوگے بیٹھا بھائی سابر ایگل کو کچھ دیا تھا دی دی دیا تھا اچھا کیا دیا تھا چکن دے دیا تھا تیتری مرگی پھر سے اڑنے لگ گئی گائیز یار یہ کیا یہ اڑ کے چلی گئی نا تو یہ تو درختوں پر چڑ جاتی اور ہمیں بہت قوار کرتی ہے کیا ہوا یار علی سارے الٹے کام ہیں آپ کے یار ڈنڈا لے گیا آپ پیچھے لگے علی نے دیکھو بھائی تیتری مرگی اڑا دی وہ دیکھو اوری کو بھی غصتہ آگیا اوری شانت ہو جاؤ عبداللہ آ جائے گی 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 آئی 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 علی ہٹ جاؤ آپ ہٹ جاؤ آئی 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 یہ جمپ کی جمپ کی آئی آگئی فائنل آگئی علی اپنی پیچھے لگ جانا ہے آرام سے ادھر دکھاؤ ادھر دکھاؤ میں بند کروں گا آرام آرام سے ادھر دکھاؤ یار ایک تو چڑڑی لائل کی نا تانگ پہ چھوٹ لگی ہوئے اس وجہ سے چڑڑی لائل نہیں آ رہا ہے چلو 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 علی آپ ہٹ جاؤ ادھر سٹو تیتری مرگی پھر سے نہ اڑ جائے چلو 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 گھر جاؤ گھر جاؤ چلو 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 بھائی شکر ہے سارے سارے پیٹس گھر چلے گا ان کو بند کر دیتے ہیں آپ چکس کو اور ہماری مرگی کو کھول دو علی تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی گھوم لیں گے چکس اور مرگی کو کھول رہا ہے سارے چکس آ گئے ہیں بھائر بھائی بھائر آ کے خوش ہو گئے ہیں اب ان کو کچھ کھانے شانے کا بھی ڈال دیتے ہیں دانہ شانہ لے کے آؤ علی جاؤ جلدی دانہ لے کے آؤ یہ دیکھو بھائی مرگی اگر میں چکس کو اٹھاؤں گا تو مرگی غصہ کرے گی دیکھتے ہیں بھائی اوہ 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 مرگی نہیں یار میرے اوپر غصہ نہیں کر دی صرف علی کے اوپر غصہ کرتی ہے چلو ڈال دو ڈال دو ڈال دو علی نے دانہ شانہ ڈال دی ہے ترکی بھٹ پکڑ لے گا ان کو نہیں پکڑے گا نہیں پکڑے گا ترکی بھٹ اندر ہے جھالی میں اور آپ نے بھی کیا اوٹا کام کیا ترکی بھٹ کے پاس ان کو دانہ ڈال دی ہے ترکی بھٹ کو دور کرتے رہے ہیں چلو بھائی اپنا جلدی جلدی چکس کھانا انجوایا کرو مرگی تم بھی ان کے ساتھ اپنا کھانا انجوایا کرو مرگی درگن ہو جا کے دے رہا ہے بانہ شاہی پکڑنا مرگی اپنا جاتا ہوں اس پرد سے پکڑ لی پکڑ لی پکڑ لی پکڑ لی بھائی ورنہ یہ بھی ہمارا مور بھی شپاٹا رو گیا اڑ جاتا ہے چلو بھائی اس کو بھی کھانا کھانا ہم نے کھلا گیا چلو مور اندر جاؤ چلو 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 چلے جاؤ بھائی اندر جاؤ ارے اندر جاؤ مور چلو بھائی مور کو بھی ہم بند کر دیتے ہیں بند ہو گئے ہمارے چکس نے بھی بھائی انجوایا کر لیا اب چکس کو بھی واپس بند کر دیتے ہیں علی آپ کے اوپر اٹیک نہ کر دیں مرگی اٹھا لو اٹھا لو کہاں ہے ان کا ڈالو 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 چکس کو ڈالو علی نے سارے چکس کو پکڑ لیا ڈالو 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 علی کی تانگ پر کٹ لیا پکڑ دوبارا پکڑ رئی پکڑو نا ایک دفعالی ٹریلر دیکھتے ہیں دوبارہ مرگی کا مزا نہیں آیا ہممہ تھے تو اب پکڑ کے دکھاؤ سارے چوزیں واپس چلانگ لگا کے نیچے آگا ہے یہ دیکھو پکڑو 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 علی پکڑو 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 چوزوں کو اٹھاؤ چوزوں کو مرگی کوئی پکڑ دیا کیا اٹیک کیا تھا علی کے اوپر چلو چلو سارے چوزوں کو پکڑ کے ڈالو علی آپ سے تو مجھے لگتا ہے مرگی کی نا کوئی دشمن ہی ہے سارے چوزوں کو اندر ڈالتے ہیں مرگی باہر آگئے چلو 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 مرگی کے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے ڈالو 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 ساروں کو ڈال دیا چلو بھائی ان کو بند کر دیتے ہیں بہت شرارتی ہو گئے بھائی سارے پیٹس کو کھانا شانا کھلا کے ہم لوگوں نے بند کر دیا اور اب علی مینی زوم ہے سائیکلنگ کر رہا ہے چلو علی چلیں مغریب کی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے کیا کر رہے ہو وہ یہ دیکھو بھائی سب خیر ہے لیکن کار میں نہیں ٹھوک دینا پروگرام بڑھ جائے تک کار میں نہیں ٹھوک دینا بھائی کار کا ایک سکریچ آپ کی سائیکل سے مہنگ ہے بھائی اور ہم لوگوں نے اپنے باس کو بھی کیج میں ڈال کے روم میں رکھ دیا تاکہ اس کو سردی شرد دینا لگے اور مغریب کی آسانے بھی ہونے والی ہیں تو چلتے ہیں بھائی پٹاوٹ سے گھر کیا ہوا پروگرام بڑھ گیا آپ کا چلو چلو آپ کو کون بولتا ہے اتنی ہارڈ سائیکلنگ کرو آپ کو ہر وقت یہی سمجھاتا ہوں علی آرام سے چلاو آرام سے چلو مجھے تو لگ رہا ہے آپ کی سائیکل نہ بند کرنی پڑے گی چلو آجاؤ گھر آگئے تھے گھر آگئے میں نے کام شام کمپلیٹ کیا ایڈیٹنگ شایڈٹنگ کیا کھانا بھی ریڈی ہو گیا کھانے میں آج ماما نے ساک بنایا بھائی میری فیوریٹ ڈیش ہے سردیوں کی سپیشل سوغات ہے اور ماما نے اوپر سے دیسی گھی بھی ڈالا بھائی ہوئے 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 اب ساک بنایا نا آج ماما نے تو یہ پورا ایک ڈیڈ ہفتے تک چلے گا ماما فریز کر دیں گی اور روز صبح ناشتے میں دیا گریں گی بھائی تو ٹیسٹ کرتے ہیں اور میری ماما کے ہاتھ کا ساک تو بس مت پوچھو یہ دیکھو بھائی دیسی جھی ساک ہوئے ہوئے اور یہ ہوئے 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 بھائی چس آگئی ہے تو کھاتے میں بڑھا بھائی اپنا رات کا کھانا کھانا کھالی ہے اور جس چیز کڑ رکھا وہی ہوا اچھی خاصی ماما نے علی کی گن چھپا کے رکھی ہوئی تھی اور بھائی صاحب نے پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ لی تھی دو دن سے مستیوں میں لگے ہوئے تھے کبھی ادھر پھینک گن کبھی اس کے ساتھ لڑائی کر کبھی اس کے ساتھ لڑائی کر اور فائنلی یہ دیکھو علی نے گن کی نوزل توڑ دی اور اتنی ایکسپینسیو گن تھی ہے بھائی نہیں ٹوٹی یہ دیکھو جوڑ جائے گی کہاں سے اور اپنے تھوکوں سے جوڑنے کی کوشش ہو رہی ہے بھائی تھوک نکال نکال کے بھائی صاحب جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھو گندے انسان آگے یہ دیکھو تھوکیں لگائیں ہیں آپ چھوٹ لو آگے سے آپ کا تھوک الفی تھوڑی ہے جو گن جڑ جائے گی اب صبح الفی لائے عبداللہ صبح الفی شلفی لے کے آنا صبح نہ اس کی گن جوڑ دیں گے اور پھر ماما کو بولیں گے چھپا کے رکھ دو یہ بھائی صاحب پوری چھوڑ نہیں چھوڑتے ابھی تو اس کا اور اپریشن باقی ہے اپریشن نہیں کرو یار یہ تو ٹریلر صاحب پکٹر تو ابھی باقی ہے یہ تو بھائی پوری گن کھل جاتی لیکن یہ جو نوزل تھی نا یہ دیکھو یہ علی نے جڑ سے توڑ دی ہے ٹریلر صاحب بھائی پکٹر تو ابھی باقی ہے بندہ پکڑ کے نا مارو اس کو مارو مارو بھائی اس کے سورے اتنے دن ہوگا ہاں ہاں بن لال نہیں ہوئے علی کے بن لال کرو ابھی ماما آ جائیں گی یہ شرارتیں شرارتیں بھائی اب یہ دیکھو یہ بھائی صاحب کو رونہ آرہا ہے مستیاں بھی خود کرنی ہے رونہ بھی خود آرہا ہے مستیاں تو ہوتی رہیں گی اس پہ لوگ کو کرتے ہیں اور میں اگر آج کب لوگ آپ کو پس login ہوگا پسندہ لائک کردیں کومنٹ کردیں شیئر کردیں اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا ہمارے چینل پر نہیں ہو تو جلدی جلدی سبسکرائب کر کے بیل آئکن دبا دوں ٹائنکس وروات